دنیا ان لوگوں کو یاد نہیں رکھتی جو تاریخ یاد رکھتے ہیں خواب دیکھنے والوں کو نہیں پورا کرنے والوں کو یاد رکھتی ہے انہیں یاد کیا جاتا ہے جو مشکلوں کے سامنے جھکتے نہیں جو ناکامیوں کی وجہ سے رکھتے نہیں جو منزلوں کا راستہ نہیں ڈھونتے نئی منزلیں بناتے ہیں جو ناکامیوں کے ساتھ زد لگا لیتے ہیں ناکامی جنہیں ہرا نہیں پاتی گرا نہیں پاتی دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جس کی بڑی بڑی خواہشیں نہ ہوں بڑے بڑے خواب نہ ہوں لیکن ہر انسان خوابوں کو پورا نہیں کر پاتا کیونکہ وہ ان پر کام نہیں کر پاتا دو سال کی عمر میں اس کی فیملی کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا گھر چھوڑنے کی وجہ سے وہ اسکول نہیں جا پایا گھر میں غربت بہت تھی اس نے کئی نوکریاں کی لیکن کسی میں بھی کامیابی نہیں ملی حالات اس کے بلکل خراب تھے اکیس سال کی عمر میں اس نے خود کا بزنس شروع کیا لیکن فلاپ ہو گیا بائیس سال کی عمر میں الیکشن لڑا اور ہار گیا چوبیس سال کی عمر میں پھر بزنس شروع کیا پھر ناکام ہو گیا چوبیس سال کی عمر میں اس کی بیوی جس سے وہ بہت پیار کرتا تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی اتنے برے دن دیکھنے کے بعد دکھوں اور پریشانیوں کی وجہ سے ستائیس سال کی عمر میں وہ ڈپریشن میں چلا گیا ذہنی مریض بن گیا وہ اپنے پاس کوئی چاکو یا چھوڑی بھی نہیں رکھتا تھا کہ کہیں خود کو ہی نہ مال ڈالے ستائیس سال کی عمر میں وہ ڈپریشن میں چلا گیا چونتیس سال کی عمر میں کانگریس سے الیکشن لڑا پینٹالیس سال کی عمر میں سیننٹ کا الیکشن لڑا وہ بھی ہار گیا سینٹالیس سال کی عمر میں وائس پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑا وہ بھی ہار گیا فورٹی نائن کی عمر میں پھر سیننٹ کا الیکشن لڑا اور پھر سے ہار گیا لیکن وہ اتنا پاغل اور زدی تھا الیکشن تو ہارتا تھا لیکن ہار نہیں مانتا تھا ففٹی ٹو سال کی عمر میں اٹھارہ سو سات میں اس نے امریکہ کے صدر کا الیکشن لڑا اور جیت کر امریکہ کا سولوان صدر بن گیا دوستو اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو جس کو کبھی ریجیکشنز اور فیلور کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو ہسٹری ایسے بے شمار لوگوں سے بھری پڑی ہے اور یہی کئی بار ریجیکٹ ہونے والے لوگ ہیں دنیا کے کامیاب ترین لوگ ہیں آج اگر لوگوں کو کچھ یاد ہے تو ان کی کامیابیاں ان کے ساتھ ہی دنیا میں کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے ہار مان لی اور آج تک ان کا دنیا میں کوئی مقام نہیں ہے اور دنیا انہیں یاد نہیں رکھتی جو تاریخ پڑھتے ہیں دنیا انہیں یاد رکھتی ہے جو تاریخ بناتے ہیں دنیا انہیں یاد رکھتی ہے اس بندے کا نام ابراہیم لینکن جس نے ہار نہیں مانی اس نے پوری دنیا کو یہ سکھایا کہ تم کتنی بار بھی کیوں نہ ہارو لیکن تم ہمت مت ہارو ہر کامیابی کا سفر ہمیشہ ریجیکشن سے ہی شروع ہوتا ہے ریجیکشن کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہار چکے ہو ریجیکشن کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ایک بار اور کوشش کرنی ہے اور دنیا میں ہر روز کچھ نیا سیکھو نیا سوچو نیا کرو لرن کرو